اس میں سٹیکچر میں سر کتن روپے کا خرچہ تھا اس سٹیکچر میں ہمارا بلڈنگی بلڈنگ میں تقریباً ساس ساٹھ لاکھ روپے کا خرچہ ہے آپ اسے ہارا چارہ کچھ بھی مطلب ڈال سکتے ہیں ویجیٹیبل ویسٹ ہے فوٹ ویسٹ ہے کچن ویسٹ ہے ہوتل ویسٹ ہے برسیم ہے ہارا چارہ کچھ بھی ڈال سکتے ہیں ٹائم آپ فیڈ دیتے ہیں سر بھئی ہم اسے صبح میں دیتے ہیں فیڈ اور شام میں دیتے ہیں ہم اسے دن میں 100 سے 700 گرام فیڈ دیتے ہیں مرگے کی دم دیکھیں جب مرگا کھڑا ہوتا اس کی دم کے لیول میں آپ اس کو رکھیں گے مرگا آسانی سے اس میں دانا چھک سکتا آپ دیکھ بھی رہوں گے کسی کسی پیٹی میں انڈا پڑھا ہے تو مرگیاں باہر انڈا نہیں دیتی ہیں جس سے ٹوٹ پوٹ نہیں ہوتی انڈا جو ہے اس کے پیٹی کے اندر جائے گی انڈا دے کر اپنا آ جاتی ہے ہمیں انڈا اٹھانے میں بھی آسانی رہتی ہے پچاس مرگی پر ایک فیڈر اور ایک ڈرنکر لگائے گا 20 روپے کا بیچتے ہیں بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ کون سے گرہ پہ رہتے ہو کون سا انڈا بیچ رہ ہو ہمارے ہاتھ تو اتنے کا ہے ہمارے ہاتھ تو اتنے کا بھی نہیں بکھتا ہمارے ہاتھ تو اتنے کا اگلاوہ بکھرا تو بھائی سب کا اپنا اپنا مارکٹ کا حساب ہے بیماری کا ریشیو بہت کم ہوتا ہے لیکن بیماری آتی ضرور ہے اگر کچھ بھی آپ کی کمی کتائی رہے گی تو بیماری آپ کے فارم میں آ جاتی ہے تو سر اس میں گرمی میں کون سی بیماری آتی ہے اور سردی میں سر کون سی بھی بیماری آتی ہے یہ سب پریشانی آتی ہے سٹارٹنگ میں مورٹیلیٹی بھی ہوتی ہے بیماری بھی آتی ہے ایڈیا ہے کہ مجھے پولٹی فارم کرنا ہے بہت سارے بیجنیس بھی تھے سر گوٹ فارم بھی تھا ڈیری بھی تھا سر تو سر آپ نے کیسا ہی سوچ ہے کہ مجھے پولٹری ہی کرنا ہے بس ایکچوال میں میں نے آپ سے پہلے بھی تقریباً تین سے چار سال برائیلر کا کام کیا تھا اچھا دوبائی جانے سے سر پہلے پہلے برائیلر کا کام کیا تھا پھر میں دوبائی چلا گیا تھا پھر وہاں سے آ کر میری فیرس میں بہت سر پھر میں انٹرسٹ ہوا کہ نہیں بھئی اب پھر سے پولٹری کا کام کر کے دیکھتے ہیں پہلے بہت لانا کیا تھا آپ دیسی نہ کر کے دیکھتے تو نمسکار کسان بھائیو میں گلدیپ سنگھ آپ کا گولڈر کسان چلی میں بہت بہت سفاقت کرتا ہوں کسان بھائیو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہونے والی ہے سر کا جو پولٹری فارم بہت ہی اچھا پولٹری فارم ہے اور سر سے جو میں بات کروں گا سر کا کافی ایسپیرنس ہے اور ملتے سر سے بھوٹتے ہیں جو پولٹری فارم میں کیا کیا دکت آتی ہے کتنے دن سے پولٹری فارم کر رہے اس سے پہلے سر کیا کر دیتے ہیں بھائی جنو میں چینل اپنی سسکرائب کریں نائک کریں دوسری سواگت آپ کا ہماری چینل میں تو سر جو ہمارے بھائی آپ کو کیمری کی ریجل سے دیکھ رہے ہیں سر انہیں اپنا چھوٹا سر سارا ایک پیچھے دیجئے پہلے تو میں آپ کا سواگت کرنا چاہتا ہوں ہمارے پر نمسکار سر میرا نام زید ہے ہمارا فارم ہے زیدہ زیدہ دیسی پولٹری فارم جو گوکلپرو داتاولی میں اس تھی جی تو سر جو آپ پولٹری فارم کر رہے ہیں سر کتے دن سے کر رہے ہیں سر یہ جو پولٹری فارم میں کر رہا ہوں بھائی یہ والا میرا پولٹری فارم چھے مہینے سے چلنا ہے تو سر پولٹری فارم کرنے سے پہلے سر آپ کیا پولٹری فارم کرنے سے پہلے میں دوبائی رہا تقریباً چھے سے ساتھ ساتھ جی اس کے بعد یہاں آ کر بس میں نے اپنا مجھے شوق تھا مرگیوں کا کبوتروں کا میں نے اپنے شوق کو اپنا کاروبار بنا لیا ہے تو سر آپ کون کون سی جو آپ کی پولٹری فارم ہے کون کون سی اس میں بریڈ ہے سر اس پرائن تو ہمارے پاس کلال سورنالی بریڈ ہے سورنالی ہے تو ایک بار سر بھائیوں ہمارے کسان بازیوں کے ایک بات بتائی ہے جو آپ نے جو سیڈ بنایا ہے یہ کورٹ تو یہ جگہ کتنی ہے سری ہے یہ تقریباً بھائی دو سو دس فٹ ہے تو لمکہ دو تو دس پٹ لمبہ ہے اور چوڑی جو ہے اسکم حصاب سے چٹ چہلائی بن کر آج لائےrated ہمارا خریف آج لائے ای Sara ہے جب آپ نے اپنا جو پولٹری فرم معاصر کے سر کتنے ہمارے ہم نے اسٹارٹنگ کری تھی گیارہ سو چک سے گیارہ سو چک سے کون کون سی بریڈ لکھا ہے سر آپ یہ ہمارے پاس سونالی ہی بریڈ تھی کیونکہ ہمیں دیسی بریڈ میں کام کرنا تھا اور مجھے یہ پتہ چلا تھا اس پر رسکش کرنے کے بعد یہ جو سونالی برڈ ہے یہ پیور دیسی سے بنی بھی ہے ہمارے یہاں پر جو زیادہ تر چلن ہے وہ ڈبل ایف جی کا ہے جی جو ایک طرح سے بریڈ ہے جی جی دیسی کا مطلب تو دیسی ہوتا ہے یہاں پر کلر برجن کو دیسی بریڈ سمجھا جاتا ہے جو ڈبل ایف جی ہے اسے دیسی سمجھا جاتا ہے لیکن مجھے دیسی میں ہی کام کرنا تھا تو میں نے اس پر سرچ کرا سرچ کرنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ چیز جو ہے یہ دیسی نسل ہے تو میں نے اس کو چنا اس کا بینیفٹ ہے کہ دیسی تو ہی ہے یہ ساتھ میں آپ اسے ہر اچارہ کچھ بھی مطلب ڈال سکتے ہیں ساتھ میں دیتے ہیں جی ہم اسے دن میں ٹوٹل سو سو گرام فیڈ دیتے ہیں جی جس میں جو ہم انہیں فیڈ کھلاتے ہیں لیئر ٹرم فیز ون کھلاتے ہیں جی تو وہ ہمارا تقریباً دو بیگ لگتے ہیں دو بیگ لگتے ہیں پیدا ہونے کے کتنے دن بعد انڈا دینے لگتی ہے یہ سب کا ہی ایک ہی ٹائم ہوتا ہے 180 ڈیس کا لیکن کیا ہوتا ہے کہ مرگی بہت سی چار مہینے پہ بھی انڈے پہ آ جاتی ہے پانچ مہینے پہ بھی آ جاتی ہے لیکن وہ پروپر انڈا نہیں دیتی کبھی ایک انڈا دیا دو دن بعد ایک انڈا دیا پھر تین دن بعد ایک انڈا دیا ریگلر انڈا نہیں دیتی لیکن چھ مہینے کے بعد 180 ڈیس کے بعد جو اس کا سائیکل پوری ہو جاتا ہے جی تو وہ پورا انڈا دینا شروع کر دیتی ہے ریگلر طریقے سے تو سر سیڈ کی بات کی جائیں جو آپ نے سیڈ بنایا سر پیچھے سے سر اس کی کیا ہوتا ہے اور سر آگے سے کیا ہوتا ہے سر پیچھے سے اس کی کی اچھائی جو ہے گیارہ فٹ ہے گیارہ فٹ ہے اور آگے سے جو ہے یہ اس کی اچھائی ہے ساتھ 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 پٹ آج سر بیس کتنے فٹ کا آپ نے دو فٹ کا انہی کے ڈھلال لیا ہے سر آپ نے جی دو فٹ کا ڈھلال لیا ہے تو آپ نے دونوں طریقے سے کیا ہوا ہے سر فارم ایک تو فری ریج اور انڈر ان کا پانی وغیرہ کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے سر جی شام میں ہے یہ جو ہے ہم انہیں پانچ ساڑھے پانچ وغیرہ کے بعد اندر کر دیتا ہے باقی پورا دن ہی اپنا کھولی رہتی ہے جس کو دھوپ میں رہنا ہے دھوپ میں رہتی ہے جس کو چھا میں رہنا ہے وہ چھا میں رہتی ہے جیسے سر آپ نے سیٹ اپ کیا ہے بہت اچھا ہے لگ رہا ہے گرمی جیسے اس ٹیم کافی گرمی پڑھ رہے ہیں بہت ہی بہت ہی تھنڈک بھی ہے اور کابی آس پاس کا موسم بہت ہی اچھا ہے تو سر جی میں جانا چاہوں گا جیسے یہ فیڈ کا یہ برتن ہے سرین کا جی تو سریعے اسے جو جمین سے کتنی اچھ پر لٹکانا چاہیے جمین سے ساتھ سے آٹھن چھوچا رہنا چاہیے جمیل سارے کے ساتھ دیکھیں سب سے آسانی ہوتا ہے کہ آپ مرگے کی دن دیکھیں جی 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 جب مرگا کھڑا ہوتا اس کی دن کے لیول میں آپ اس کو رکھیں گے اچھا مرگا آسانی سے اس میں دانا چھک سکتا سر جیسے ہی آپ نے سیٹ اپ کیا ہوا ہے ان کا سر کیا پر پیٹی ہم نے لگائی رکھی ہیں جیسے آپ دیکھ بھی رہوں گے کسی کسی پیٹی میں انڈا پڑا ہے جی تو مرگیاں باہر انڈا نہیں دیتی جس سے ٹوٹ ٹوٹ نہیں ہوتی انڈا جو ہے اس کے پیٹی کے اندر جائے گی انڈا دے کر اپنا آجاتی ہے ہمیں انڈا اٹھانے میں بھی آسانی رہتی ہے جی تو آپ کو کہیں جانے آپ نے پیٹی میں سے انڈا اٹھا لیتے ہیں جی جو کور سیڈ ہے تو یہ سر کتنا میں کتنے گا یہ یہ والا جو ہے اندر جس میں اب یہاں مرگیاں ہے جس میں یہ سو بھائی پچیس کا سو بھائی پچیس کا تو سر میں ٹوٹل برتل کی بات کی جائے سو بھائی پچیس میں تو سر کتنے مرگی کی مرگی پر ایک فیڈر اور ایک ڈرنکل لگا جاتا ہے ہم نے ایک ہزار مرگی کے حساب سے لگا رکھے ہیں ایک ہزار مرگی کے حساب سے لگا رکھے ہیں ایک ہزار مرگی پر آپ نے کتنے ڈرنکل اور سر کتنے فیڈر لگا رکھے ہیں جبکہ بیس میں بھی کام ہو سکتا تھا لیکن ہم نے ایک اکسٹر لگا تو سر مارکٹ کی بات کی جائیں سر مارکٹ میں اندے کا کیا فرائی ہے بھائی مارکٹ کا برائیس تو دیکھیں ہر جگہ کا الگ الگ ہے کنی پر انڈہ دس روپے کا بھی نہیں بکتا اور کنی پر انڈہ تیس روپے کا بھی بکتا ہے چیلیس کا بکتا ہے پچاس کا بکتا ہے جیسے ہماری ہے ہم بیس روپے کا بیچتے ہیں بہت سے لوگ مجھے کمنٹ کرتے ہیں کہ جی کون سے گرہ پہ رہتے ہو کون سانڈہ بیچ رہے ہو ہمارے ہاتھ تو اتنے کا ہمارے ہاتھ ہاتھ اتنے کا ہمارے ہاتھ تو اتنے کا اگلاہ بگھ رہا تو بھائی سب کا اپنا اپنا مارکٹ کا حساب ہے اپنی اپنی مارکٹ کی ڈیمانڈ ہے اور اپنی اپنی جگہ پر سر اچھا لے ہمارے ہاں تو بیس روپے کا ہم انڈا سیل کر دیں جیسے کوئی پوری کریٹ لیتا ہے تو ہم پانس روپے کی سر جیسے کوئی نیا کسان ہے پولٹری فارم کرنا چاہتا ہے تو انہیں سر کن کن باتوں کا جہانک رجی ہے اس میں کون کون سی بیماری آتی ہے اور سر پولٹری فارم کرنے سے پہلے سر کون کون سی ساو دہانیاں رکھنی چاہیے ہمارے کسان بھائیوں کو یہ بات سر بتائیے دیکھئے سب سے پہلے تو جب آپ بریڈ کا چین کریں کہ آپ کو میٹ پرپس سے کام کرنا ہے یا ایک پرپس سے کام کرنا ہے جی اس کے بعد آپ اس کا مارکٹ ریٹ ٹرائے کریں جی یہ دیکھیں کہ کہاں پر آپ کو پیور بریڈ مل لائی ہے جی کیا ہوتا ہے کہ کسان سستے کے چکر میں کروس بریڈ لے لیتے ہیں پتہ رہتا نہیں نئے نئے شروع شروع میں کہ ہمیں کیا چیز لینی ہے کیا نہیں لینی بس ہی رہتا ہے پولٹری فارم کرنا ایسے میں بہت دھوکہ ہوتا ہے بریڈ بتاتے کوئی سی ہے نکلے چین ضروری ہے سر جی سب سے پہلے آپ کے جس چیز کو آپ کر رہے ہو یادی اس میں بریڈ آپ کے اچھے ہوگی تو آپ کی پھارم کی گروتھ بھی اچھی ہوگی سر بہت اچھی ہوگی تو سر بیماریاں کی بات کی جائے تو کون کون سے محل بیماریاں آتی ہے سر بیماری کی بات کرا جائے تو اس میں بیماری کا ریشیو بہت کم ہوتا ہے اگر کچھ بھی آپ کی کوئی کمی کوتائی رہے گی تو بیماری آپ کے فارم میں آ جاتی ہے تو سر اس میں بیماری آتی ہے اور سردی میں سر کون سی بیماری آتی ہے اور گرمی میں اکثر یا گرمی ہو یا سردی ہو جیسے ہلکا سا تھنڈ کا اثر ہوا آپ نے دھیان نہیں دیا تو اس میں سی آر ڈی کی بیماری آ جاتی ہے کوئی رالہ آتی ہے بیماری تو کافی ساری ہیں تو ان کے روک تھام کے لیے سر کیا کرنا چاہیے سر روک تھام کے لیے جو آپ کی مرگی بیمار ہو رہی ہے فوراں سب سے پہلا آپ اس چیز کے دھیان دیں اسے مرگی کو الگ کریں اپنی اس کا ٹریٹمنٹ کریں جب وہ صحیح جب تک نہیں ہو جاتی آپ کو بھی تسلی نہیں ہو جاتی جب تک اس کو اپنے شیڈ میں واپس لاکر نہ چھوڑیں آپ کون کون سی سر دوائیاں لگن چاہیے دوائیاں تو دیکھئے بیماری کے حساب سے لگتی ہیں جیسے آپ نے جو بیماری بتائیے سر میں بیماریاں آتی ہے اس میں کون کون سی سی آر ڈی میں دیکھئے پہلے تو اگر ہلکی ہے سی آر ڈی تو پہلے تو اس میں ویر بیک کا آتا ہے لکسن پوڈر جی سر لکسن چلتا ہے اگر لکسن سے کور نہیں ہوتی تو انروسن چلتی ہے جی سر وہ اس میں یوز میں آتی ہے سی آر ڈی میں تو سر جیسے نیا فارمر ہے وہ سر کیسے سٹارٹ کرے ٹریننگ لے کے کرے یا کیسے کرے سر ٹریننگ کی تو اس میں کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ پھر بھی دو چار فارم پر جائے وزٹ کرے دو چار جنوں سے ملے سب کی رائے لے سب کے فارم دیکھے کس نے کیسا کیا سیٹ اپ کیا ہے ان لوگوں سے معلومات کرے جو ایکسپیرینس ہیں ان کا ایکسپیرینس لیں اس کے بعد اس کام کو پہلے اپنے طور پر چیز طرح سے تسلی کریں پھر سٹارٹنگ کریں جی سر جو آپ کا پولٹری فارم ہے اس میں کتنے کیپسٹی کا فارم ہے سر یہ ہمارا فارم تو ہے تقریبا ساڑھا تین ہزار کیپسٹی جی سر لیکن ابھی ہم نے اس میں ایک ہزار بارٹ ڈال کے رکھیں جی سر فارم کیا تھا سر تو اس میں سر کیا 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 دکت آئی تھی سر شروع میں شروع میں تو دیکھئے دکت بھئی جیسے نئے لوگ ہیں تو ان کو دکت زیادہ آتی ہے کہ بھئی بروڈنگ کا سیٹ اپ نہیں بن پاتا ٹیمپریچر مینٹین نہیں ہو پاتا فارم نہیں سوک پاتا گیلا ہو جاتا اس کا معلومات نہیں ہوتی کہ بھئی کتنا ٹیمپریچر رہنا چاہیے فارم کا فرش گیلا ہونا چاہیے سوکا ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے یہ سب پریشانیاں آتی ہیں سٹارٹنگ میں مارٹلیٹی بھی ہوتی ہے بیماری بھی بھی آتی ہے سر جیسے آپ دوبائی چھ سال اب آداری چھ سال سات سال آپ دوبائی کام کر گئے تو سر کیسے آئیڈیا آیا کہ مجھے پولٹی فارم کرنا ہے بہت ساری بجنیس بھی تھے سر گوٹ فارم بھی تھا ڈیری بھی تھا سر تو سر آپ نے کیسا اس وجہ کی مجھے پولٹی ہی کرنا ہے بس ایکچوال میں میں اب سے پہلے بھی تقریباً تین سے چار سال برائلر کا کام کیا تھا اچھا دوبائی جانے سے پہلے پہلے برائلر کا کام کیا تھا پھر میں دوبائی چلا گیا تھا پھر وہاں سے آ کر میری فیرس میں انٹرسٹ ہوا کہ نہیں بھئی اب پھر سے پولٹی کا کام کر کے دیکھتے ہیں پہلے برائلر نہ کیا تھا اب دیسی نہ کر کے دیکھیں جی جی تو اس لیے میں نے اس کام کو چھنا سر کل ملا کے سار یہ کیسا بجنیس ہے کسان بھائیوں کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے بھائی بزنس تو یہ دیکھئے بہت صحیح ہے جی لیکن بہت سے لوگ کیا سوچتا ہیں اس سائیڈ بزنس کر کے کرنا چاہتے ہیں تو یہ سائیڈ بزنس نہیں ہے جی سر اسے آپ کو کرنا ہے تو مین بزنس بنا کر رہی کرنا پڑے گا جی سر اور جب ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں اگر آپ اسے صحیح طریقے سے کریں گے بزنس کو بزنس سر جیسا آپ میں دیکھ پانا ہوں آپ کے فرم انڈ میں اندر دیکھ رہا تھا کافی انڈے رکھے بھی ہوئے تو جیسا آپ جیسے آپ کا پولٹی فرم ہے آپ پتا رہا ہمارے پاس دیکھیں انڈہ بھی مل جائے گا اور چکس بھی مل جائے گی لیکن ہمارے پاس آرڈر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انڈہ تو ہم نہیں پروائیٹ کروا پا رہے ہیں لیکن ہاں چکس ہم پروائیٹ کرا سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس آرڈر بہت زیادہ